دیر رات ہزباللہ نے ازرائیل پر کیا ہے ودھونسک حملہ ہزباللہ نے ایک ساتھ داگے ہیں کئی راکٹ ہزباللہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے تو دیکھیں دیر رات کی یہ تصویر ہے جہاں ہزباللہ کا ازرائیل پر ہوا ہے بڑا اٹیک ہزباللہ نے ایک ساتھ داگے ہیں کئی راکٹ اور وہی ہزباللہ نے دکشنی ازرائیل میں کیا مسائل سے حملہ ازرائیلی سینے بیس پر مسائل سے اٹیک کیا گیا ہولا سینے بیس پر مسائل اٹیک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ ہولا سینے بیس بتایا جا رہا ہے جس پر مسائل سے حملہ کیا گیا ہے دیکھیں چاروں طرف آگ لگی ویہے زوردار دھماکہ ہوتا ہے ہزباللہ نے دکشنی ازرائیل میں کیا ہے مسائل سے اٹیک اور وہیں ہزباللہ کا تیلوی پر اور ودونسک حملہ ہوا تیلویو کے پاس گلوٹ سینے بیس پر راکٹ اٹیک راکٹ اٹیک میں سینے بیس کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے کیمرے میں ریکارڈ ہوا حملے کا ویڈیو ہزباللہ لگٹار کر رہا ہے اور اگلی ام خبر ازرائیل پر ہزباللہ نے پھر سے کیا حملہ ہائفہ شہر میں ڈرون سے حملے کی کوشش کی گئی آئی دی اپنے ڈرون کو کیا ہے انٹرسپٹ دیکھیں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہے کیسے ایک کے بعد ایک حملے کیے گئے ہیں آئی دی اپنے ڈرون کو حالانکہ انٹرسپٹ کر لیا ہائفہ شہر میں ڈرون سے حملے کی کوشش کی گئی تھی ہزباللہ نے پھر سے ڈرون سے حملے کی کوشش کی تھی حالانکہ اس ڈرون کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے اور ہزباللہ کا پھر سے حملہ تیل عویو دہل اٹھا ہے دیکھیں جانکاری کی کاسم کے چیف بننے کے بعد اسرائیل پر حملے اور تیز ہو گئے ہیں چار دنوں سے اسرائیل کے کئی شہروں پر بمباری کی گئی ڈرون راکٹ اور مسائل سے ہزباللہ کا اٹک پچاس سے زیادہ مسائل اور راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے تیل عویب پر دس سے زیادہ مسائل حملے کا دعوی کیا جا رہا ہے خوالہ ملٹری بیس پر مسائل سے حملے کا دعوی ہے تیل عویب کے نورٹھ اسٹ شہر ہشرون میں بھاری تباہی مچی ہشرون میں سینٹرل سٹیشن کے پاس راکٹ سے تباہی مچی ہے حملے میں کلکلیا کے پاس کئی بیلڈنگ تباہ ہو گئی ہائفا شہر میں ڈرون سے لگاتار حملے جاری ہیں اور دکشن لیبنین میں آئی دی ایف کی بھیشن سٹرائک ہوئی ہے لیبنین میں مسجد پر حملے کا ویڈیو سامنے آیا ہے بھاری بھی سپورٹ سے مسجد کو اڑھانے کا دعوی کیا جا رہا ہے علاقے میں ہزباللہ بھکانہ ہونے کا دعوی ایک ساتھ کئی جگہوں پر حملے کیا جا رہے دیکھئے بھاری بھی سپورٹ ہوا ہے لیبنین میں مسجد پر حملے کا یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد پر اٹیک کیا گیا ہے اور مسجد کو اڑھانے کا دعوی کیا جا رہا ہے علاقے میں ہزباللہ بھکانہ ہونے کا بھی دعوی ہے اور وہیں لیبنین میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران آئی دی ایف کی بڑی کاروائی ہوئی ہے چھاپ اماری کے دوران پکڑا گیا بڑا کمانڈر 25 اسرائیلی کمانڈوں نے ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر کو پکڑا ہے لیبنین کے تٹیے شہر باترون میں چھاپ اماری کے دوران پکڑا گیا ایف پی نیوز ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے گازہ میں آئی دی ایف کا وناشر گراؤنڈ آپریشن ہماس کے چوہ سے زیادہ لڑاکوں کی موت کا دعوی جبالیا میں تین ہفتے سے لگاتار چلرائے سرچ آپریشن پچاس بچوں سمیت چوراسی لوگوں کی موت کا فلسطینی دعوی اور وہیں اگلی ایم خبر ہے گازہ میں ازریالی سنا کی بڑی کاروائی ہوئی ہے گازہ میں ہماس کی ہتھیار فیکٹری میں ریڈ پڑی سرنگ کے اندر ہو رہا تھا ہتھیاروں کا نرمان یہ دیکھئے یہی وہ ٹرنل ہے سرنگ ہے جہاں پر ہتھیاروں کا نرمان کیا جا رہا تھا گازہ میں ازریالی سنا نے یہ بڑی کاروائی کی ہے جہاں ہماس کی ہتھیار فیکٹری کا پتا چلا ہے سرنگ کے اندر ہتھیاروں کا نرمان کیا جا رہا تھا اور اب آپ کو سرنگ کے اندر ہتھیار فیکٹری کے ہم تصویر بگ وال پر دکھائیں گے کیسے ٹنل کے اندر بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کا نرمان کیا جا رہا تھا بگ وال پر پوری تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ دیکھئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی دی اپ نے ازریلی ڈیفنس فورٹس نے سرچ اوپریشن کے دوران اس سرنگ کا پتہ لگایا ہے اور اس سرنگ میں پتہ چلا ہے کہ کیسے ہزبولہ بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کا نرمان کر رہا تھا دیکھئے کیسے ان تصویروں سے یہ صاف ہے کہ ٹنل کے اندر یعنی کی ازریل سے بچ کر کے چھپ چھپا کر کے ٹنل کے بھیتر سرنگ کے بھیتر ہتھیاروں کا نرمان کیا جا رہا تھا اور انہی ہتھیاروں کا استعمال اس پورے یدھوں میں کیا جا رہا تھا ہزبولہ کی اور سے ازریل کے خلاف یہ ٹانل کے اندر کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جو کی سرچنگ آپریشن کے دوران آئیڈی ایف کو ملی ہے اسرائیلی سینہ کو ملی ہے اور اس کے بعد اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ سرنگ کے اندر حضب اللہ ہتھیار بنا رہا تھا